السلام علیہ وسلم ہماری جو ٹریو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوگی اور الحمدللہ میں بھی خیریت ہوں یہاں پر رات کی دن میں پائے بنا رہی تھی تو بس سردی سٹارٹ ہے تو پائے بھی کھانے میں بڑا مزہ آتا سردی سٹارٹ تو نہیں ہے لیکن اچھی سردی چوبنے والی سردی نہیں ہے لیکن مزہ آتا یہ چیزیں سردی میں کھانے کی ہوتی ہیں تو یہاں بنا رہی تھی میں انہوں کا رات کا کھانا بنا لوں کہ صبح ہم نے جانا تھا اسلام آباد میری کزن کی جو بیٹی ہیں ان کا نکاح تھا ایک کزن ہے اور ایک دوسرے خالہ کے بیٹے ہیں ان کی بھی بیٹی ہے وہ بھی کزن ذات بیٹی ہے اور ایک بیٹے کی مطلب کہ ایک نائٹ کا فنکشن تھا اور ایک دیک ہے تو پھر کل ہم نے نکلنا تھا میں انہوں کا بس رات کو پائے بناتی ہوں رکھے ہوئے تھے میں نے اور یہ بس یہاں پر بن کے تیار ہو گئے تھے اب جب دل کرے گا تو ان کو کھا لیں بڑے مزدار جمعی سے یہ بنے تھے ابھی تو میں وای سوہ کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی مزدار بنے تھے تو پائے ذرا آئی ہے کہ مجھے بہت پسند ہے میرے میاں کو بھی وہ ناشتے میں بھی بہت مزد سے شوق سے کھاتے ہیں مجھے بھی بہت پسند ہے پھر بچوں نے تو نہیں کھائے ہم نے کھا لیے تھے صبح ناشتے میں بھی کھائے تھے پھر بس یہ تیار ہو گئے صبح کا ٹائم میں باجی آ گئی تھی گارل لے کے اور میں بھی بیٹھ گئی تھی ان کے ساتھ امی بھی ریڈی ہو گئی تھی امی کو ساتھ لے کے جا رہے تھے کہ امی کی فیملی امی کی فیملی اڈر ہے نا اصل میں میں نہ بھی جاتی کیونکہ سٹھنڈ بھی تھی لیکن جانا ضروری تھا میں نے کہا امی کو لے جاتی ہے امی کی ساری فیملی وہاں پہ آئی بھی ہوگی کزن کے سارے مکس اپ ہیں امی کو کہہ رہے تھے کہ خالہ کو لے کے امی اب اس عمر میں سفر تو نہیں کر سکتی لیکن سب کو ملانے کے لیے فنکشن بھی تھا تو امی کا بھی دل تھا کہ چلو اب آہ تم جا رہی ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی میں امی کو اس لیے لے آئیں کہ انجوائی بھی کر لیں گی سب کو مل بھی لیں گی کیونکہ پھر امی جو امی ان کی بزرگو بھی ہیں پھر ان کی بھی والدہ فوت ہو چکی میری خالہ تو بھی بس امی کو دیکھ کے تھا خوش ہو جاتے سارے تو امی کو بھی امی تھی باجی تھی میں تھی بچے تھے اور بالی صاحب تو پہلے اسلام آباد چلے گئے تھے وہ ہم پر رات کو فنکشن میں آ جائیں گے تو بس ہم لوگ نکل پڑے تھے یہاں پر پیٹرول وغیرہ ہم نے دلوا لیا تھا اور پھر ہستہ ہستہ بچ جا رہے تھے بچوں کی چیزیں بھی میں نے لے لی تھی کھانے کی یہ رستے میں انجوائے کرتے اور کھانے بینے چیزیں جب تک نہ لیں تو یہ پس بچوں کی کھانے بینے چیزیں بھی میں نے لے لی تھی رستے میں وہ کھاتی رہتی ہیں اور پریزی رہتی ہیں اور یہاں پر باجی ملی اسلامی آباد پیٹرول کاری تھی اور میں نے تو قرت میں دیکھ بس میں اس طرح میں اپنا بھول گئی تھی لیکن وہ میرے بیگ میں پڑھا ہوا تھا نکاب نا تو بس ایسے ہی لکھی یہ جوز بھی اجزہ اور بچوں کو بڑی خوش ہوتی ان کو بڑی خوش ہی تھی کہ ہم نے جانا ہے اسلام بار میں انکچہ دیتی کہ فنکشن میں جتنے بھی آئے ہوتے سب سے ملت بھی لاتے ہیں یہاں پر آپ پہنچ گئے تھے بل سب بھی آگئے تھے ہمارے ساتھ تقریبا سارے ممان بھی آگئے تھے اور یہ مارکی تھی اور بہت اچھی مارکی ہے بس یہاں پر آپ پر آگئے تھے اور بس ایسے ایسے انٹر ہوں گے اندر چھویں گے اور تقریبا سات بچے کے ٹائم ہم لوگ مہن گئے تھے ٹائم تو انہوں نے پانچ بچے کا دیا وہ تعلیٰ کہ سات آٹھ بچے تک سارے جمع ہو گئے تھے تو بہت ہی خوبصورت مارکی تھی بس اندر ہی آگئے انٹر ہو رہے تھے امنی کو بھی ایسے ایسے لہی کے آئے کہ امی کی بوری فیملی ہے یہ میرے نانے حال ہوئے سے ہیں تو سارے امنی کے رشتہ دار بھی جمع دیں تو امنی کو تو بڑی خوشی ہوئی سب آکے امنی کے پاس آکے ملتی نہیں جتنی بھی تھی کہ خالہ آگئی ہیں خالہ آگئی ہیں اس عمر میں امنی بہت زیادہ پہلے تو بہت زیادہ اسلام پادا ہم امنی کے ساتھ آتے تھے ٹرین پر سفر کرتے ہیں بڑا مزا آتا تھے لیکن اب تو سفر جتنے بھی آسان ہو گئی لیکن مشکلات اتنی ہی ہوگی کہ بہت زفر بندہ نکل بھی نہیں سکتا بیزی ہوتا ہے برو سے لیزے کے باجی بھی میری تھی اور سارے امنی سے مل رہے تھے تو امنی کو بڑی خوشی ہو رہی تھی امنی درہا خوش ہو گئی ہے کہ درہ گھر کے ماؤر بندہ رہے رہے جیب سو جاتا ہے اور اس عمر میں تو پھر اپنے جب ملنے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ بچیاں میری بہت خوش نہیں یہاں پر بنتے فاتمہ امسا فاتمہ تو بس اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کھانا وانا نے رگا دیا تھا اور بہت چھا سا دینر تھا بہت زبردنس قسم کے کھانا بناوا تھا تو اس امنی کو بھی ڈال کے دیا میں نے بھی تھوڑا تھوڑا کھایا بچوں نے بھی کھایا بہت ہی مزہ آیا بہت ہی انجوائے گیا یہاں پر اور بس دوبارہ دوسری قزن کے گھر آگئے جن کا صوربہ بیٹے کا نکاح تھا تو میں نے کپڑے وغیرہ چینج کر لیے تھے اور یہاں پر میں بس ریکارڈنگ کر رہی تھی اور ہزی ہو گئی تھی اور یہاں پر دیکھیں کزن میں دوسری بھی آگئی تھی دوسری خالہ کے گھر آگئے تھے ان کی بیٹے کا اب صوربہ نکاح ہے نا خالہ کی بیٹے کی بیٹے کا تھا خالہ تو میری ساری بہت ہو گئی ہیں ان کے گھرم لوگ آگئے تھے یہ ان کی بیسمنٹ میں نمالوں کا رینمنٹ تھا اور ساری خالقین تھے اور میں کھلے ڈولے ایجزی ہو گئے تھے چینج کر کے کپڑے ریلیکس ہو گئے تھے تکاوت بھی دور ہو گئی تھی یہ بیسمنٹ سے اب میں اوپر جا رہی تھی میں ان کا اوپر جاتی ہوں کیونکہ کلزنے چاہے وغیرہ بھی بنائی ہوئی تھی تو کہتی ہے کہ آکے سارے اوپر آکے پی دو تو بس میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی گھر کیسی طرح کیونکہ ان کا گھر زرہ فرسکون ہو اپنے بچے ہوگا بھی اتنے نہیں ہوتے ان کی بیٹی کے تین بچے ہیں وہ بھی بلکل شرارتی بینی اور پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بھی ویکنڈ پہ آتے اور اب اپنے ماموں کے فنکشن پہ آئے گئے تھے تو بہت ہی مزہ آیا اور بنتے اور عزتہ چلے گئی تھے اپنے بابا کے ساتھ پھپو کے دار یا ماں جدھر جائیں گے ادھر صبح ماں جائیں گے فنکشن کے دائم تو بہت ہی مزہ آیا اپنے بیٹی کی بیٹی کی بیٹی ہیں یہ بھی آگئی تھیں تو یہ میں ویڈیو بنا رہی تھی تو وہ مجھے دیکھ رہی تھی سارے اپنے جمع ہوتے بہت ہی مزہ آتا ہے کیونکہ سب سے گپ شپ لگا کے بہت ہی مزہ آتا ریلیکس ہوتا ہے اور اپنوں میں تو بہت ہی مزہ آنے حال میں ہمارا دردیال بھی بہت بڑا لیکن نانحال میں بھی بہت ہی مزہ تھے کیونکہ کبھی کبھار جانا آنا ہوتا ہے پہلے تو جلدی جاتے تھے لیکن اب کبھی کبھار نہ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے اس ویڈاک کوئن کرتی ہیں اور اجازت چاہتی ہیں اللہ حافظ سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولئے گا